آپ کے بھی ایک الزام لگتا ہے کہ آپ کے لیے سپریم کورٹ کی انرولمنٹ کی ڈیوریشن ہے اسے دس سال سے ہٹا کے سات سال کر دیا کیونکہ آپ کے والد صاحب نے ہی یہ کام کیا تھا اور وہ اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان تھے پاور سٹرگل پاکستان میں دوسرے انسٹیٹیوٹس کا زیادہ رہا ہے اور جس کی وجہ سے ہماری اس میں ہماری عدلیہ کا بھی رول کوئی اتنا زیادہ خوبصورت نہیں رہا میں سمجھتا ہوں ہماری ہائی کورٹس اب آرڈرز کرتی ہیں ادارے عمل درامد ہی نہیں کرتے اس کے پر ہمیں اپنی ان سسٹمز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے فکسیشنز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے آج کل جو بھی ہم کانسٹیٹیوٹس دیکھتے ہیں کبھی گورنمنٹ گر رہی ہوتی ہے کبھی نئی بن رہی ہوتی ہے کوئی بھی پرائیم نیسٹر ایسا نہیں گزرا جس نے پانچ سال جو ہیں وہ پورے اپنے کیے ہوں انڈیا میں اس کے برقس انہوں نے اپنی ڈیموکریسی کو پروٹیکٹ کیا ہے انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن کو سپریم لاؤ سمجھائے اور سپریم لاؤ نہ صرف سمجھائے بلکہ اس پہ بلیف کر کے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے پاکستان میں بارز کا یا وکلا کا کیا رول رہا ہے کانسٹیٹیوشنل کرائیسز سے بچنے کے لیے یا ان سے پاکستان کو باہر نکالنے کے لیے بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے عدالت پہ خاص طور پر ہماری سپریم کورٹ پہ وہ جو ہے کانسٹیٹیوشن کو بلا تفریق پروٹیکٹ کرے without looking at who is standing in front of the court ہیلو ایبری وان میں حماد احمد خان آپ کو دی لیگل فورم کی پورٹکا سیریز لیگل ٹاکس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں ایک بہت ہی خاص مہمان جو کہ کسی تعرف کے متاج نہیں ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور تقریباً بائیس سال سے زیادہ عرصہ کا ان کا ایکسپیرینس ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے ہونڈری سیکٹری بھی رہے ہیں اور اب پریزیڈنٹ کے الیکشنز بھی کنٹسٹ کر رہے ہیں جی ہمیں بات کر رہا ہوں مسٹر حسیب جمالی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کی سر تینکیو وری مچ آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو میرا پہلا کوئیسن جو ہے سب ہی گیس سے یہی ہوتا ہے کہ آپ لیگل پروفیشن میں کیسے آیا آپ نے اپنی جرنی کو کس طرح سے سٹارٹ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ببینی میرے دادا کا تعلق اس پروفیشن سے رہے ہی میرے والد صاحب کا میرے چاچا تو بچپن سے ہی وہی لوگ انسپریشن تھے میری اور اس کا سب سے بڑا ریزن تھا کہ this profession was not only about earning this profession was also about serving the public کیونکہ میں یہ بچپن میں دیکھتا تھا کہ گھر پہ خوب مٹھائیاں آتی تھیں عام کی پیٹیاں آتی تھیں کوئی غریب لوگ مرگی کے انڈے بھی لے کر آتے تھے کوئی مرگیاں دے کر جاتا تھا کوئی مکھن لے کر آتا تھا اور اس کی صرف ریزن یہ تھی کہ people were happy with their performance so I always thought کہ this profession is a combination of your livelihood as well as a service to the society سر آپ کے والد صاحب judge بھی رہے ہیں and eventually chief justice of Pakistan بھی رہے ہیں تو اکثر عوامی حلقوں میں یا even lawyers میں بھی ایک چیز بڑی common سمجھی جاتی ہے کہ جو second یا third generation lawyers ہوتے ہیں ان کے لیے profession کافی آسان ہوتا ہے تو آپ کیونکہ ایک third generation اگر lawyer ہیں تو آپ کے opinion میں کیا واقعی میں اس طرح کا ہے کوئی profession easy بن جاتا ہے یا آپ کے پاس کوئی advantage ہوتا ہے یا یہ myths ہیں دیکھیں اس کو ہم اس طریقے سے جواب دیتے ہیں کہ a case is like a baby and if you're not capable enough nobody will give you their baby تو آپ کو اپنی capability تو بنانی ہی پڑتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے forefathers اس profession سے تعلق رکھتے ہیں تو لوگ آنکھیں بند کر کے آپ کو case دے دیتے ہیں دیکھیں people want to protect their interest and that is why they engage you so if you're not capable then i can tell you کہ اور بہت سے judges کے بچے بیٹے بچے بھی ہوتے ہیں senior وقلا کے بھی ہوتے ہیں who do not do so well so at the end of the day یقینی طور پر risk اللہ کی طرف سے ہے اور عزت بھی اللہ کی طرف سے ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو midnight oil تو burn کرنا ہی پڑتا ہے کوئی اور طریقہ اس کا نہیں ہے جی سر چونکہ میں بھی ایک second generation lawyer ہوں اور لوگ کہتے بھی ہیں اور میں سمجھتا بھی ہوں اس topic کو but میں کیونکہ جو ہمارے viewers ہیں میں ان کے لیے پوچھنا چاہ رہوں کہ کیا initially کچھ help ہوتی ہے ایک second third generation lawyers کو as compared to first generation lawyers دیکھیں it's a two-edged sword میرا experience کیونکہ when I came in this profession my father had already become a judge of the high court so for me it was a two-edged sword on one hand there was certain recognition element but on the other hand which was a more difficult thing کہ people were comparing me with my father with my grandfather you have a pressure so there was already a pressure built upon me کہ mashallah وہ تو کس آلہ پائے کے وکیل اور jurist ہیں تو how is he performing as a jurist تو وہ بڑا اس کا pressure ہوتا ہے نہ صرف یہ pressure ہوتا ہے بلکہ اگر on the lighter note کسی کا ان پہ بس نہ چلاو تو وہ آپ پہ چلاتے ہیں اپنا بس تو سر اب topic کیونکہ آج ہمارا topic یہ ہے کہ constitutional crisis جو ہیں پاکستان میں ان کے پیچھے کی کیا reasons ہیں کیا وجوہات ہیں تو میں یہ اگر آپ سے پوچھوں کہ آج کل جو بھی ہم constitutional crisis دیکھتے ہیں کبھی government گر رہی ہوتی ہے کبھی نئی بن رہی ہوتی ہے اور ہماری اگر history ہم دیکھیں تو کوئی بھی prime minister ایسا نہیں گزرا جس نے پانچ سال جو ہیں وہ پورے اپنے کیے ہوں اور سب سے زیادہ اگر post designation جو change ہوئی ہیں تو وہ prime minister کی ہیں تو سر کیا یہ ہمیشہ سے ہی پاکستان کے بننے سے ہی ایسے ایسے ہی الات تھے یا بیچ میں کوئی ایسا event ہوا جس کی وجہ سے اس طرح کے changes آئے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ right now the word we can use it we are in a state of controlled democracy there are certain elements who don't want to lose their grip over the affairs of pakistan either they don't trust the public which they should and either they don't trust the democratic process which they should but there is certain elements who are not trusting those and they think they are taking the best decisions for pakistan and as far as the prime ministers are concerned this is a very sorry state of affairs that yes none of our prime ministers have been able to complete their tenure of five years but democracy is an ongoing process and the more we go through this wheel the better we get so because of the periods of undemocratic periods in pakistan our democracy could not thrive in the same way as our neighbors have so i believe that if this process goes on then inshallah we will turn to be a good successful democracy sir if we look in Pakistan constitutional history we will look at it so three constitutions this third constitution we will have کہ سٹیبلٹی نہیں آئی ایون دو کہ آنا ایک ہی کونسٹیوشن چاہیے تھا اور اسی کو اب تک ہونا چاہیے تھا تو کیا ریزن ہے اس کے ہماری جو تینوں کونسٹیوشن سے ان کی نیچر ڈیفرنٹ ہے ایک پریزیڈنشل فارم تھا ابھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ فارم کا کونسٹیوشن ہے جو نائنٹین سیونٹی تری میں بھٹو صاحب نے انٹروڈیوز کیا سو آئی بلیف کہ بلکہ آپ یہ نوٹ کریں گے ہمارے کونسٹیوشن میں بہت سے آرٹیکلز ان کی نمبرز چینج ہوئے ہیں بٹ دے آر دی سیم ان پرنسپل تو کیونکہ فارم آف گورنمنٹ چینج کی جو کہ پارلیمنٹ کی آثورٹی تھی جس نے ٹو تھرڈ مجورٹی سے یہ کیا تو اس لیے یہ ہوا کیوں اور ایک اور وجہ بھی ہے کہ دیکھیں جب ڈکٹیٹر آتا ہے تو وہ ابروگیٹ کر دیتا ہے کونسٹیوشن کو پھر آپ اسی چیز کو ریوائیف کرتے ہیں تو اس میں کبھی کبھی لیگل ایشوز آ جاتے ہیں تو اس میں پھر فیل یہی کیا گیا کہ نیا کونسٹیوشن بنایا جائے اسی لیے سیکسی ٹو فیٹی سیکس اور سیونٹی تھری کا کونسٹی سیونٹی تھری کا ابھی تک کونسٹیوشن ہمارا ویری ویلڈ ہے اور اس میں وقت با وقت جو ہے وہ ترمیم آتی رہی ہے کونسٹیوشنل and it's an ever growing document سر آپ نے فارم آف گورنمنٹ کی بات کی تو who is the person who is going to decide کہ کونسی فارم آف گورنمنٹ ہونی چاہیے کونسی نہیں کیونکہ اگر ہم جو 1956 کا آئین دیکھتے ہیں پہلی بات تو وہ بھی کافی ڈیلیڈ کونسٹیوشن تھا تقریبا آٹھ سال پاکستان بننے کے بعد وہ کونسٹیوشن آیا اور اس کے بعد جو وہ abrogate ہوا اس کے بعد دوسرا آیا اس پر different فارم تھی 56 میں جو ہے ہمارے پاس parliamentary فارم تھی 62 میں جو presidential فارم then again ہمارے پاس parliamentary فارم آئی تو who is the person is going to decide کہ کونسی گورنمنٹ ہونی چاہیے اور جو پہلے آئین تھے تو کیا ان میں بھی public یا ان میں بھی جو legislature نے ہی نہیں decide کیا تھا form of government and اگر انہوں نے کیا تھا تو کسی کو اس میں کیوں problem ہو سکتی ہے اور کیوں وہ valid problem ہے دیکھیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ government of india act 1935 وہ continue کرتا رہا جب تک کہ ہمارا constitution نہیں بنا ٹھیک ہے وہ ایک document تھا which was in form of a constitution number one number two جہاں تک again abrogate کرنے کا تعلق ہے تو یقینی طور پہ وہ جو undemocratic periods آئے اس کے اندر انہیں abrogate کیا گیا پھر جو people at the helm of affairs یا جو control democracy کر رہے تھے انہوں نے یہ فیل کیا کہ اس کو constitutional favor دیے جائے اب یہ بھٹو صاحب نے بھی آ کر پھر ایک نیا constitution اس لیے اس کو بہتر سمجھا لے کر آنا کیونکہ پرانے documents میں وہ چیزیں تھیں جو بہت سی چیزوں کو cover نہیں کر رہی تھی سو وہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں ان کا درست تھا اور اس کو باقاعدہ طور پہ ایک legislative assembly نے باقاعدہ غور و فکر کرنے کے بعد اس کو پاس کیا and i think it's a very good document ہمیں اسے protect کرنا چاہیے ہمیں اس کی respect کرنی چاہیے اور اس کو implement کرانا چاہیے سر میرا next question آپ سے یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ کیونکہ 14 اگز 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا اور اگلے ہی دن یہ اگلے ہی منٹ آپ کہہ دے 15 اگز 1947 کو انڈیا بھی مارز وجود میں آیا but انڈیا کی constitutional stability اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ آج تک کوئی بھی مارشلہ جو ہے impose نہیں ہوا اور ایک ہی آئین جو ہے ان کا چل رہا ہے but پاکستان اس کے opposite چل رہا ہے تو آخر اس کی پیچھے کیا وجوہات ہیں کیا وہ انڈیا کہاں پاکستان سے بہتر آپ کہہ سکتے ہیں یا کہاں پہ پاکستان میں کوئی کمی ہے کہ پاکستان کو کوئی آئین suit establish کرنے ہوئے ایک اچھا خاصا time لگا جہاں اور مارشلہ بھی لگے جہاں انڈیا جو ہے کافی stable چل رہا ہے اور اس میں کوئی مارشلہ بھی آج تک کوئی نہیں لگا governments بھی prime ministers بھی اپنا time پورا کرتے تو کمی کہاں ہے یا وہ کہاں بہتر ہیں دیکھیں کمی is میں سمجھتا ہوں کہ یہ power struggle پاکستان میں دوسرے کا بھی رول کوئی اتنا زیادہ خوبصورت نہیں رہا میں سمجھتا ہوں کہ they have also faltered on occasions where they were required to take a stand انڈیا میں اس کے برقس انہوں نے اپنی democracy کو protect کیا ہے انہوں نے اپنے constitution کو supreme law سمجھائے اور supreme law نہ صرف سمجھائے بلکہ اس پہ belief کر کے اس کو protect کیا ہے تو انڈیا اس لیے ایک زیادہ successful democracy ہمارے مقابلے میں رہا ہے اور ہم جو ہیں کیونکہ there were other elements who have tried کہ وہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ پاکستان کا interest زیادہ protect کر رہے ہیں اس وجہ سے یہ جو power struggle ہے that was the reason we were not very successful in upholding our constitution سر مینا next question بھی آپ سے judiciary کے related ہی تھا اگر جب بھی ہم دیکھیں پاکستان میں مارشلہ لگا آئین کو abrogate کیا گیا تو اس میں ہمیشہ ہمیں judicial backing نظر آتی ہے ہمیشہ judiciary کا ایک اہم کردار رہا ہے چاہے وہ state versus ڈوسو case میں ہو یا اس کے بعد جو ہم جنہیں ہم landmark cases کہتے ہیں ہم اپنی llb میں وہی cases پڑھتے ہیں جو کہ landmark ہیں حالانکہ انہیں landmark اس طرح سے ہونا نہیں چاہیے تھا کیونکہ وہ ساری ڈیسین ایسے ہیں جو کہ military dictators کو ان کو legitimize کر رہے ہیں ان کے مارشلہ کو جائز قرار دے رہے ہیں کیا reasons سے اس کے پیچھے لیکن بظاہر طور پہ the judiciary faltered بظاہر طور پہ defaulted reasons تو وہی judges بتا سکتے ہیں کیا reasons ہو سکتے ہیں جتنی آپ کی knowledge اس کے اوپر اتنی میری knowledge ہے جتنا آپ کی سمجھ اور فہم ہے اس کے اوپر اتنی میری سمجھ اور فہم ہے اس کے اوپر سر ایک تھوڑا سا آپ سے personal question یہ ہے کہ آپ بھی چونکہ لیگل profession میں بھی کافی لمبے عرصے سے رہے ہیں third generation lawyer بھی ہیں آپ کے father بھی judge رہے ہیں تو کیا کوئی آپ کے experience میں چاہے وہ legal fraternity میں رہنے کی وجہ سے ہو یا آپ being a family member of a judge کوئی pressures ہوتے ہیں یا کوئی کوشش at least کرتا ہے family members کو ڈرانے دمکانے کی یا اس طرح کی کوشش کوئی تو بی ویری فیر میں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی میں کبھی کوئی مجھے جو کوئی رہے ہیں یہ نہیں لائنز پہ سوال کیا تو والدہ نے اس کا جواب یہی دیا کہ لوگ بہت سمجھدار ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کس کو who is approachable who is unapproachable سر کسی بھی کنٹری میں جو کونسٹیوشن آئین کے جو سب سے فرنٹ لائن محافظ ہوتے ہیں وہ وقلہ کو سمجھا جاتا ہے تو پاکستان میں بارز کا یا وقلہ کا کیا رول رہا ہے کونسٹیوشنل کرائسز سے بچنے کے لیے یا ان سے پاکستان کو باہر نکالنے کے لیے میرے خیال ایکٹ ایٹیز اور سکسٹیز لائیرز کا ایک قلیدی کردار رہا ہے اس کے اندر اور انہوں نے نہ صرف اس کے خلاف آواز بلند کی بلکہ جوڈیشل فورم پہ بھی گئے ہیں اور عوام میں بھی اس کی آگاہی دی ہے تو لائیرز ہیف ہیڈ اپ پراؤ ہسٹری لیکن ایک چیز میں بتانا چاہوں گا پچھلے چند سالوں سے خاص طور پہ دوہزار سات والے سارے لائیرز موومنٹ کے بعد تیر اس بین آس سسٹیمیٹک آئی تینک دس اس مائی اوپینین کیا کہ سسٹیمیٹک شفٹ ویر ایفرٹس ہیفرٹس 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 وکلا برادری کو کسی طریقے سے کبھی پڑھتے ہیں تھوڑی نیگیٹیویٹی وکیلوں کے باڑے میں بڑھائی گئی ہے میں نہیں کہا تھا کہ وکیلوں نے سارے ایکٹس اچھے ہی کی ہیں غلطیاں بھی ہوئی ہیں ہمارے دوستوں سے کچھ لیکن جس طریقے سے پروجیکٹ اور پروموٹ کیا گیا وہ بھی ایک فیلن ہوتی ہے کہ ایک سرٹن سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وکیلوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آئندہ خدا نہ خاصتہ کبھی کوئی ایشو ہو تو لوگ اس کے اوپر اس طریقے سے اعتماد کے ساتھ اس کو فالو نہ کریں جس طرح پہلے کرتے رہے سر دو ہزار ساتھ میں تو ہم نے وکیلوں کو بار کو بڑا ایکٹیو رول پلے کرتے ہو دیکھا کونسٹیوشن کو بحال کرنے میں یا کونسٹیوشنل سپرمیسی لانے میں اور ملیٹری ڈکٹیٹرز کی اگینس چانے میں لیکن یہ چیز ہمیں صرف دو ہزار ساتھ میں ہی دیکھی اس سے پہلے کوئی اتنا پرومننٹ ہمارے پاس مومنٹ اٹلیس پہلے بھی رول پلے کیا اور ایٹیز میں بھی کیا چاہے وہ ایمار ڈی کی مومنٹ ہو چاہے وہ کونسٹیوشن کے اسے کہتے ہیں ابروگیشن اس میں بھی وکیلوں نے اپنے رول ادا کیا لیکن کیونکہ دو ہزار سات والا جوڈیشری ریلیٹڈ تھا تو یقینی طور پہ اس کیونکہ دیکھئے آج انٹیگریٹی ہے اس ادارے کی تو ہم سب کی انٹیگریٹی ہے اگر اس ادارے کی انٹیگریٹی نہیں ہوگی تو ہماری بھی انٹیگریٹی ختم ہو جاتی ہے سر میرا نیکسٹ کوئشن آپ سے یہ ہے جو پاکستان کا پارلیمان ہے وہ اب تک اتنا انڈیپینڈنٹ کیوں نہیں ہو سکا یا اتنا انٹیگریٹی اپنی برقرار رکھنے میں کیوں ناکام رہا ہے کہ کوئی ایسی لیجسلیشن جو پاکستان کے لئے ہوں وہ ہمیں نظر آتی ہیں جیسے پارلیمنٹرینز جو ہوتے ہیں ان کے پرپس سر ہو رہے ہوتے ہیں نہ جو ملک بہتر مفاد کے لئے ہوتی ہیں جیسے کے اگر فائر وال اور یہ ساری چیزیں بھی اور یہ پہ کوئی کانون سازی نہیں ہوئی بٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پارلیمنٹرینز اتنا مضبوط ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ کانون سازی کر سکے اور اگر ہے تو کرتا ہے یا نہیں تیکھیں کانون سازی تو وہ کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ it is too little too late اور جس وقت وہ کرتے ہیں تب تک situation جو ہے وہ نہیں ہوتی جس وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن میں یہ ضرور کروں گا کہ our politicians are making an effort there are good politicians as well but there is a big lot of politicians which is not doing their job as they are supposed to do they are more interesting in protecting their own interests rather than protecting the interests of the nation of the public whom they are representing so the fault line lies with the people that we are choosing them sir میرا next question آپ سے related ہے کیونکہ آپ بھی ایک بار کا definitely سندھ بار کا حصہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ آپ ہونراری سیکٹری بھی رہے ہیں اور ابھی آپ next 2024 and 2025 کے پریزیڈنٹ کے بھی کینڈیڈیٹ ہے سندھائی کورٹ بار اسوسییشن کے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا کیا منشور ہے اور آپ کس طرح سے اس میں کچھ بیتری لاسکتے ہیں تیکھیں first and foremost بار کی دیکھیں دو basic ذمہ داریاں ہوتی ہیں ایک تو upholding the rule of law and upholding the constitution protecting our judiciary and our constitutional values number one number two بار کی purpose ہوتا ہے welfare of lawyers اب unfortunately i feel کہ ہم لوگوں نے کم از کم پچھلے ایک دو سالوں میں میں خاص طور پہ اس چیز کو نوٹ کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے بارز میں خاموشی اختیار کرنا شروع کر دی ہے on constitutional issues بار کا function میری نظر میں ایک ہوتا ہے ایک parliament کے اندر جیسے حسب اختلاف ہوتا ہے parliament کا وہ رول حسب اختلاف کا بار کو ادا کرنا چاہیے کہ حکومت کوئی غلطی کر رہی ہو تو اس کو call out کرے اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے اس پہ fundamental rights protect کرنے کی کوشش کرے لیکن پچھلے کچھ عرصے سے خاص طور پر پچھلے ایک ڈیڑ سال سے unfortunate ہے کہ ہماری بارز نے خاموشی اختیار کرنا شروع کر دی ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لئے ہماری سندھ ہائی کوٹ بار جس کو میں نے onری سیکیٹری سرف کیا ہے میں آپ کو یہ پراؤلی بتا سکتا ہوں کہ when actions were taken against our justice فائز عیسی صاحب we were the first bar to pass resolution we were the first one to go to the courts against the actions which were taken against him so بارز کا کام تو یہ ہوتا ہے جہاں unconstitutional چیزیں ہو رہی ہوں آپ نہ صرف عوام کو آگائی دیں بلکہ انہیں protect کریں لیکن آج ہماری بارز میں اس چیز کا فقدان دکھتا ہے کہ انہوں نے focus ان چیزوں سے ہٹا لیا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک ایک ایسا trend ہے کہ which is going to cause a lot of damage to our reputation because you see people look up to our bars to protect the interest of the country وہ doctors کی association سے expect نہیں کرتے ہیں engineers کی association یا chartered accountants کی association سے یہ expect نہیں کرتے کہ وہ legal actions لیں گے لیکن وہ ہماری بار سے expect کرتے ہیں کہ وہ stand لیں گے constitution کو protect کریں گے فرنٹ تو یہ ایک میں خاص طور پہ چیز دیکھی ہے کہ ہم میں اس چیز کا فقدان ہو رہا ہے تو میرے اندر یہ ایک چیز ہماری ضرور ہے کہ اگر اللہ نے موقع دیا اور ہمارے ساتھیوں نے مجھے اس لائق اور قابل سمجھا تو میں ان روایات کو برقرار کروں گا کہ جہاں پہ بار اپنا کام کرے جو کہ کام جو ہے ایک حص بے اختلاف کا اور لوگوں کو صحیح اور غلط کی تمیز ہی نہ صرف بتائے بلکہ وہ کونسٹیٹوشن کو پروٹیکٹ کرے اور ساتھ میں عوام کو شعور بھی دے اور پروٹیکٹ کرے لوگوں میں بار بار یہ چیز آپ کے سامنے کر رہا ہوں کیونکہ بہت امپورٹنٹ یہ چیز ہے جو کہ ہماری بار نہیں کر رہی دوسرا جہاں تک ویلفیر کی بات ہے اس کے لئے ہم نے پلانز بنایا وکیلوں دیکھیں وکیلوں کی ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد جو ہے اس پروفیشن میں آ رہی ہے ینگ سٹرز ہمارے بہت لوگ کی فیلڈ کو چوز کر رہے بیکوز دوسرا فیلڈ کے اندر اتنا سکوپ نہیں ہے اب ہماری فیلڈ کے اندر وہ سکوپ ہے جو ان کو دکھائی دیتا ہے انہیں دکھتا ہے کہ اس پروفیشن میں ایکسل کریں گے تو ویلفیر کے لئے ینگ سٹرز کے لئے بھی ہمارے پلانز ہیں انشاءاللہ جو ہم وقت با وقت لوگوں کو ڈسکلوز کریں گے اور ساتھ خاص طور پہ ان کے لئے بھی پلانز ہیں جو ہمارے اس عمر کو پہنچ گئے کہ اب وہ لائیولیوڈ نہیں کما سکتے تو ان کی پروٹیکشن کے لئے بھی ہم نے کچھ چیزیں اورگنائز کی ہیں انشاءاللہ اور چیز جو میں سمجھتا ہوں کیا ویلفیر یہ ہے کہ آپ وکیلوں کو کوئی خرچہ دے دیں یا ویلفیر یہ ہے کہ آپ ان کو ٹرین کریں ان کو ایکوپ کریں کہ وہ آئندہ جا کے اپنے پروفیشن کو پرسو کر سکیں اور موسٹ امپورٹنڈی ویلفیر یہ ہے جو کہ عدالت میں وکیلوں کو اپنے پروفیشن کو فالو کرنے کے لئے مسائل پیش آ رہے ہیں روسترز کے معاملات ہیں فکسیشن کے معاملات ہیں آج بیس سال کے ایکسپیرینس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج مجھے جو سب سے زیادہ پروبلمیٹک چیز لگتی ہے پروفیشن کو پرسو کرنے میں وہ عدالتوں میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ شام کو جا کے دفتر میں میں اپنے کلائنٹ کو کیسے سمجھاؤں گا کہ کیس دھائی مہینے کے لئے ایڈجرن ہو گیا یا اس کی کیٹ تین مہینے بعد کی لگی ہے دیکھیں جو عدالت جاتا ہے وہ بہت تکلیف میں ہوتا ہے وہ چاہتا ہے اس کی جلد سے جلد مسائل کا صدیباب ہو لیکن جب عدالتوں میں پروسیس اتنے سلو ہو جائیں گے اتنے بیوروکریٹک ایشوز میں الگ جائیں گے کیسز تو پھر جو ہے وہ سارا پرپس جو کے لیٹیگنٹ کیلئے بنا جس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے چیزیں بنائی گئی ہیں وہ سب فیل ہو جاتا ہے تو ہمیں اوور ہول کرنے کی ضرورت ہے اپنے سسٹم کو چاہے وہ سرویس کا سسٹم ہو اوور ہول کرنے کی ابھی الیکٹرونک سسٹم ہم نے اوف سرویس شروع کی ہے دوستوں سے خاص طور پر جو سسٹم کا نمبر دے دیا اس نے کیس فائل بھی ہو اس کے خلاص تو یہاں پہ ابیوز آف سسٹم بھی ہو رہا ہے ہمیں اپنی ان سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہائی کورڈ میں ججز کی تعداد انکریز کرنے کی ضرورت ہے یہ تعداد جو بنی ہے یہ کئی دہائیوں پہلے بنی تھی آج پوپولیشن تین گناہ ہو گئی تو ججز کی تعداد بھی اسی حساب سے بڑھانی چاہیے آج ہمارے ججز کے پر اتنا برڈن ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کے لئے کام کرنا اور ان سے یہ ایک دن میں سو قصصے سنیں گے وہ انجسٹ ہے انفیر ہے بکوز ہی ایمی بی ہی شوڑ بی گی ایمی 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 ہمارے 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 نظام یہ شروع ہو گیا موڈل کوٹس بنا کے جو کہ میں سمجھتا ہوں اپنی ناقص رائے میں ایک صحیح طریقہ نہیں ہے آج ججز کو ریٹ ریس میں لگا دیا گیا کہ آپ نے جلدی جلدی فیصلے کرنے اور آپ کو اس کے انام ملے گا میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جب جسٹس برٹ کہا جاتا ہے تو اس کی پرفیکٹ ایزیمپل یہی ہے کہ آپ نے ججز کو ریٹ ریس میں لگا دی ہے کہ جلدی جلدی فیصلے پروف کیا جا سکتا ہے اور یہاں پہ ایک بڑی اہم چیز فریولیس لٹیگیشن جس پہ بھی ذمہ دار ہم وقلا ہی ہیں میکسیمم اگر آپ لٹیگیشن دیکھیں تو اگر ایک کیس بن رہا تو اس کی جگہ چار بنائے گئے ہوتے ہیں کہ یہاں سے نہیں تو یہاں سے ریمیڈی مل جائے تو فریولیس کیسیز کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ جیسے راستر فکسیشن کیا آپ نے بات کی اب کیوں ججز سے وہ کام لیے جاتے ہیں جو کہ ایک ریجسٹرار بھی کر سکتا مطلب فائلنگ آف کانٹر ایفی دیوٹس مطلب سر ہولڈنگ آف گوڈ سرویس گوڈ یہ کام بھی ججز کیلئے چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ سرویس ہلڈ گوڈ ہو گئی نہیں وہ چیزوں کے اچھے مکینیفزم بنا کے کیونکہ ہمارے ریجسٹرار بھی بہت سے جوڈیشل آفیسرز ہوتے ہیں وہ یہ کام بخوبی انجام دے سکتے ہیں ان کو اتنی کم پاورز دیوی ہوتی ہیں اور ان کے اوپر خوف تاریخ کیا ہوتا ہے جی یہ جیٹ صاحب کے سامنے چیزیں پیش کی جائیں گی اب جیسے ہمارے ہاں اور جب آپ کی پروسیجرز ہوتے ہیں تو ہم وکیل بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں دو دو سال ویس فائل نہیں ہوتے ہم سب ٹائم لیتے رہتے ہیں اپلیکیشن فائل کرتے رہتے ہیں بینکنگ کیس ہوتا تو ہم سب تیس دن میں فائل کر دیتے ہیں سیویل کیس ہوتا تو ہم لوگ کئی کئی مہین وں کئی ہفتوں کئی سال لگا دیتے ہیں ویس فائل کرنے میں اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جو جدت لانے کی ضرورت ہے کیوں پہلے اپلیکیشن سنی جاتی اور پھر میٹر ایشیوز پہ جاتا کیوں نہیں سائملٹینیس میٹر کو ایشیوز پہ ڈال دیا جائے اور ساتھ میں اپلیکیشن کی بھی ہیرنگ کر لی جائے کانون میں کہیں اس چیز کی قدغن نہیں ہے لیکن کانون چیف کو ٹولز کو لوگ جو فالو جو ہے وہ ایشیوز فریمنگ پہ لے جائیں جب ڈبلو ایس آ جائیں ہیرنگ آف اپلیکیشن ساتھ ساتھ چلتی رہے اب ہیرنگ آف اپلیکیشن پہ کیس آٹھ آٹھ دز سال چلتے رہتے ہیں ہائی کورٹ میں اور اس کے بعد وہ ایشیوز پہ جاتے ہیں اس کے بعد وہ آرگیومنٹس پہ آتے ہیں تو یہ کافی چیزیں کرٹیل کی جا سکتی ہیں جو کہ مجھے امید ہے کہ جو ہماری پریزنٹ جوڈیشری کی ایڈمنسٹریٹیف کمیٹی ہے ان سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ان معاملات کو ٹیک اپ کریں گے سینڈ چیف کو ٹولز میں بھی امیدمنٹ کریں گے سیول پروسیجر کوڈ میں بھی امیدمنٹ سیجیسٹ کریں گے سر آپ کے بھی ایک الزام لگتا ہے کہ آپ کے لیے سپریم کوڈ کی جو انرولمنٹ کی ڈیوریشن ہے اسے دس سال سے ہٹا کے سات سال کر دیا کیونکہ آپ کے والد صاحب نے یہ کام کیا تھا تو اس میں کتنی ایک سچائی ہے سر جی اس کا تو میں آپ کو پہلے تو یہ بتا دوں فیکٹس ان فگرز پہت سے میں جہاں جاتا ہوں تو یہ میری ایک مشہوری کا سبب ہے لوگ یہ ہی کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کم کی تھی لیکن یہ تو انفرچنیٹ کہ نو بڈی گوز تھو دو فیکٹس ایوی فیکٹس ہار کہ میں نے لاؤ کی ڈگری حاصل کی تھی فیوری دو ہزار چار میں حمدرد سکول آف لاؤس ہے اور میں نے ہائی کورٹ کی میری میری لور کورٹ کی انرول منٹ ہوئی تھی آگسٹ دو ہزار چار میں اس کے بعد آگسٹ دو ہزار چھے میں ہائی کورٹ کی انرولمنٹ ہوئی میری اور سپٹیمبر دو ہزار سولہ میں میری سپریم کورٹ کی انرولمنٹ ہوئی تو میرے لئے تو نہیں ہوئی میں تو دس سال کے بعد بنا ہوں سپریم کورٹ کا وکیل اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤ کہ میں نے للم کیا یو سیل سے تو میرے کئی ساتھی تھے جنہوں نے اپنے دو سال جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہائی کورٹ کی اس کو آپ شورٹن بھی کر سکتے ہیں میں نے تو وہ بھی آویل نہیں کیا میں نے پورے دو سال کی اپنی جو پروسس تھا اور دس سال کے بعد میں سپریم کورٹ کا بنا ہوں وکیل لیکن کیونکہ میرے والد سال ہونی چاہیے جہاں تک مجھے بلکہ اس کا مزے کا واقعہ آپ کو بتاؤں گا کہ میرے کئی جب میرے والد صاحب سندھ ہائی کورٹ میں اینیویل ڈینر پہ فنکشن کے لیے انوائٹ تھے تو میرے کئی دوست جس میں عمر لکھانی بھی تھے رحمان ملک بھی تھے حسن حاشمی بھی تھے انہوں نے مجھ سے آکے پوچھا کہ سنائے جمالی صاحب ایج کم کر رہے ہیں اچھا والد صاحب اپنے پروفیشن میں بزی ہم اپنی عاوید زبیری صاحب کے دفتر میں بزی انٹریکشن روز ہوتا ہی نہیں تھا بات اور ہماری جرد بھی نہیں ہوتی میرے تو فرشتوں کو نہیں پتہ تھی تو یہ میرے والد صاحب کا اقدام جو ہے سر میرا نیکسٹ قویشن آپ سے جوڈیشری کے ریلیٹیڈ ہی ہے دیکھیں کوئی کسی بھی کنٹری کی یا کسی بھی نیشن کے لیے جوڈیشل انڈیپنڈنس بہت زیادہ ضروری ہے لیکن ایک اور جوڈیشل ایکٹیوزم تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے سیم چیز ہے یا کوئی یہاں پہ ایک بورڈر لائن ہے اور کیا یہ سوسائیٹی کے لیے دونوں ہی جوڈیشل ایکٹیوزم اور انڈیپنڈنس اف جوڈیشری فیوریبل ہیں یا انفیوریبل دیکھیں انڈیپنڈنس اف for any extraneous reasons as far as judicial activism is concerned I believe جو judicial activism ہے اس کی بھی کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ judge made law ہم سنتے ہیں law is a evolving organ یہ جو ہمارے جیسے specific relief acts کے مختلف reliefs ہیں چاہے وہ آپ کی restraining orders کے ہیں یا چاہے وہ declarations کے relief ہیں یا اس قسم کے جو ہیں آپ میں receivership appointment کے relief ہیں یہ سب یہ سب common law سے drive ہوئے ہیں یعنی کہ court made laws ہیں جنہیں codify کیا بعد میں ورنہ تو contract breach ہو تو اس کے لیے تو آپ کی damages is the is the rightful claim لیکن یہ دوسری چیزیں develop کی گئی تو activism is necessary but I would say activism should not breach the lines separation of powers کو infringe نہیں کرے وہ اپنی domain میں رہتے ہوئے ہی بالکل درست جو اپنی ادارے کی domain ہے آپ parliament کی respect کر رہے پارلیمنٹ آپ کی respect کر رہے ایسا نہ ہو کہ آپ فیصلہ دیں جو unfortunately ہوتا ہے ہماری parliament میں resolutions پاس ہونا شروع ہو گئیں ہم عمل درامت نہیں کریں گے دیکھیں یہ لمحہ فکریہ ہے اس parliament کے لیے جس کو protect کرنے کے لیے سارا institution بنا وایا وہ آج یہ کہتی کہ عدالتی فیصلہ ہم نہیں مانیں گے تو credibility کدھر جائے گی پھر عام آدمی کی نگاہ میں عدالتی فیصلے کی اہمیت کدھر جائے گی اگر حکومت یہ کہہ دیں عمل درامت نہیں کریں گے اگر ادارے ہی ماننے سے منع کر دے میں آپ کو examples دوں بڑی ایک unfortunate situation develop ہو رہی ہے ہماری high courts اب orders کرتی ہیں ادارے عمل درامت ہی نہیں کرتے اس کے پر it also depends on the judge اگر انہیں لے گا x y z judge نے کیا کہیں گے چھوڑو جی کوئی کچھ نہیں handle کر لیں گے a b c judge نہیں کیا تھوڑا بہت عمل درامت کر لو ورنہ یہ اس کی پکڑ ہو جائے گی تو ہماری عدالتوں کو کیونکہ دیکھیں عدالتوں کی ہوتی moral authority کوئی ڈنڈا تو ہوتا نہیں ہے عدالتوں کے پاس اپنی عزت کروانی ہے انہوں نے اپنے orders کی عزت کروانی ہے ٹھیک ہے magnanimous عدالتوں کا ہونا ضروری ہے لیکن at the same time if some wrong is taking place then a precedent should be set where a spade should be called a spade so that people learn کہ یہاں punish ہوگا دیکھیں بھی انگلینڈ میں ہوا جیسے میں آپ کے بتاؤں far right نے riots کی ہے ہفتوں میں ان لوگوں کو punishments دیئے ہیں تین تین چار سا سال کی ہفتوں میں اس کا اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو miscreants تھے فورا رک گئے وہ سمجھ گئے کہ عدالت فورا حلقت میں آگئی ہے اور orders foreign issue ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے system foreign curtail ہوگی تو ہمارا بھی dispensation of justice کو ہمیں جو ہے وہ improve کرنے کی ضرورت ہے اور جہاں تھا activism کا تعلق ہے تو activism is a good thing but again respecting the other institutions like the executive like the legislative sir جو ہماری supreme court ہے وہ custodian of constitution ہے تو آپ being an advocate of supreme court آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں کامیاب رہے ہیں یا نہیں دیکھیں کئی بہت اچھے فیصلے ہیں اور کچھ فیصلے ایسے میں جس پہ ہمیں ندامت ہوتی ہے تو کئی دفعہ protect بھی کرتے ہیں کئی دفعہ they become a tool of abrogation of constitution تو اب it depends on the benches it depends on the judges who have decided what کچھ لوگوں کا golden اس میں history میں نام لکھا جائے گا اور کچھ لوگوں کو لوگ courts ہم لوگ بھول جائیں گے کیونکہ انہوں نے ایسے فیصلے کی ہے تو ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے عدالت پہ خاص طور پر ہماری supreme court پہ کہ وہ جو ہے constitution کو بلا تفریق protect کرے without looking at who is standing in front of the court sir بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا ہمارا یہاں پہ مقصد podcast کا یا اس program کا یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے viewers ہیں ان تک awareness ہونے different topics پہ ہم انہیں insights دے سکیں تو ہم تو کہتے ہی رہتے ہیں کہ subscribe کریں یا ہمیں follow کریں support کریں آج آپ سے بھی request ہے کہ ہمارے viewers کو آپ request کر لیں یا آپ ان کو کہہ دیں ہمارے بھی آپ پہ انہیں کہ ہمیں support کریں جی بالکل میں اپنے تمام ساتھیوں سے followers سے دوستوں سے اور اپنی legal fraternity سے یہ گزارش کروں گا کہ اس فورم کو جو ہمارے young دوستوں نے بنایا ہے اس کو ضرور like کریں subscribe کریں comments دیں اور ان کو positive feedback بھی دیں criticize کرنا ہے تو criticize بھی کریں but in a constructive way i would say اور یہ لوگ بہت محنت سے کر رہے ہیں program میں آپ کو ضرور یہ بتانا چاہوں گا اور یقینی طور پہ یہ سب ہمارا future ہیں اور یہ ان کی محنت ہے جو ہم ہماری آوازیں آپ سب تک پہنچ رہی ہے تو ضرور ان کو آپ like اور subscribe کریں اور ساتھ ساتھ جو ہیں ان کو improve کرنے کی suggestions بھی دیں thank you very much sir thank you very much pakistan زندہ بات